ہیلو ایبریبن میرا نام ہے سمسل اور جانگاری پوری یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لیور کارڈ کے بارے میں اگر دوستو آپ لوگوں کا لیور کارڈ سرمک کارڈ یا پھر مزدور کارڈ بنا ہوا ہے اور آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ آپ کے لیور کارڈ میں کون کون سی اوجناوں کا لاب دیا جاتا ہے کیا کیا فائدے آپ لوگوں کو لیور کارڈ کے تحت مل سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈ تک جرور دیکھیں کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے لیور کارڈ سرمک کارڈ یا پھر مزدور کارڈ کے تحت کتنی یوجناوں کا لاب لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ لوگ سرکار کے طرف سے کون کون سی یوجناوں کا لاب پرابط کر سکتے ہیں دوستو لیور کارڈ جن جن بھی لوگوں کا بنا ہوا ہوتا ہے تو ان لوگوں کو سرکار کے طرف سے کافی زیادہ ساہتہ ملتی ہے جیسے کی ابھی لوگ ڈاؤن لگا تھا تو اس سمیں سرکار نے جتنے بھی لیور کارڈ والے لوگ ہیں ان لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں ایک ایک ہزار روپیہ ٹرانسور کیا گیا تھا اسی پرکاس سے انہیں فری راسن بھی دیا گیا تھا اور اسی کے ساتھ بیچ بیچ میں بھی کافی زیادہ یوجنایں چلتی رہتی ہیں اور دوستو لیور کارڈ کے تحت جو سولہ یوجنایں ہیں وہ سرکار پرمانیٹ چلاتی رہتی ہے اور ان یوجناوں کا لاب آپ لوگ کبھی بھی لے سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو ابھی تک لیور کارڈ کی کسی بھی یوجنا کا لاب ملا ہے یا پھر نہیں ملا ہے اگر ملا ہے تو کون سی یوجنا کا لاب آپ کو ملا ہے تو دوستو ہم میں آپ لوگوں کو ایک ایک کر کے باری باری سے بتا دیتا ہوں کہ آپ لیور کارڈ کے تحت کون کون سی سولہ یوجناوں کا لاب لے سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ لوگ لیور کارڈ کے سبھی یوجناؤں کو ایک ایک کر کے چیک کرنا چاہتے ہیں اور سبھی یوجناؤں کی پاترتہ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپسن بوکس میں آپ کو ایک لنک ملے گا جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ سیدھے اس پیج پر آ جائیں گے یہاں پر دوستو لیور کارڈ میں جتنی بھی یوجنائیں ہیں ان سبھی یوجناؤں کے بارے میں ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یوجناؤں کا نام ہے ماترتو سسو ایوم بالی کا مدد یوجناؤں اسی کے ساتھ ہی آپ جیسے ہی یوجناؤں والے اپسن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ہی پاترتہ کا اپسن آ جائے گا کہ اس یوجناؤں کا لاب لینے کے لیے آپ کے پاس کون کون سے پاترتہ ہونی چاہیے اس کے بعد یہاں پر آوستک عویلیک یعنی کہ آپ کے پاس کون کون سے دستاویج ہونے چاہیے اس کے بعد دوستو یہاں پر دے ہتلاب یعنی کہ اس یوجناؤں کے تحت آپ کو کون کون سے لاب دیے جائیں گے اس کے بعد دوستو دوسری جو یوجناؤں ہے وہ ہے سنت رویدہ سکھا سہتا یوجناؤں اس کے بعد دوستو تیسری یوجناؤں ہے میدھاوی چھاتر پرسکار یوجناؤں یہ یوجناؤں دوستو اسٹوڈینٹس کے لیے ہے جیسے کہ دوستو اگر آپ کا لیور کارٹ بنا ہوا ہے اور آپ کے بچے نائنٹ میں پڑھ رہے ہیں ہائی سکول میں انٹرمیڈیٹ میں پڑھ رہے ہیں تو ان لوگوں کے اگر اچھے نمبر سے پاس ہوتے ہیں تو ان کو یہاں پر میدھاوی چھاتر پرسکار یوجناؤں کا لاب دیا جاتا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر جو چوتھی یوجناؤں ہے اس یوجناؤں کا لاب ہے آباسی بدھیالے یوجناؤں یہ یوجناؤں بھی سٹوڈینٹس کے لیے ہے اس کے بعد یہاں پر پانچویں یوجناؤں ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس یوجناؤں کے تحت آبیدن کر سکتے ہیں اس یوجناؤں میں دوستو آپ لوگوں کو بلکل فری میں سولر پینل دیا جاتا ہے بیٹرہ دیا جاتا ہے انویٹر دیا جاتا ہے اور ساتھ یہ ٹیول فائن LED ولب یہ پورا سیٹ آپ لوگوں کو دیا جاتا ہے اگر آپ کا لیور کارٹ بنا ہوا ہے لیکن ان میں کچھ ٹرنس اور کنڈیسنس ہوتی ہیں اور کچھ آپ کے ڈاکومنٹس لگتے ہیں پوری جانکاری کے لیے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپسن بوکس میں دے دیا ہے اس کے بعد دوستو جو اگلی یوجناؤں ہے اس یوجناؤں کا نام ہے کنیا بیباہ انودان یوجناؤں اگر آپ کا لیور کارٹ بنا ہوا ہے اور آپ اپنی پتری کی سادھی کریں گے تو آپ کو یہاں پر کنیا بیباہ انودان یوجناؤں کے تحت سرکار کی طرف سے کچھ راشتی پرابط کی جائے گی جیسے کی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ دستاویج بغیرہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں دستاویج میں یہاں پر پنجین پرماڑ پتر آگتن جمع انسدان کا ساکچ بیباہ کا پرماڑی تنیونترڑ پتر یعنی کہ جو آپ کا سادھی کارڈ ہوتا ہے وہ لگے گا کنیا ایبمبر کا آیو پرماڑ سمبندی اویلیک گھوشڑا پتر اور پریوار ریشٹر کی نکل اتنے دستاویج آپ لوگوں کے لگیں گے اور آپ کو یہاں پر بیباہ انودان کے لیے پچپن ہجار روپے سے لے کر اکسٹ ہجار روپے تک کی دھنراسی پرابط ہو جائے گی اس کے بعد دوستو جو اگلی یوجنہ ہے اس یوجنہ کا نام ہے آواز ساہتہ یوجنہ اگر دوستو آپ لوگوں کا لیور کارڈ بنا ہوا ہے اور آپ کا سرکار کے طرف سے آواز نہیں ملا ہے تو آپ لیور کارڈ کے تحت بھی آواز ساہتہ یوجنہ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن دوستو یہاں پر آپ لوگوں کو آواز بنوانے کے لیے ایک لاکھ روپے کی دھنراسی دی جائے گی سرکار کے طرف سے آپ کو لگوک دو ڈھائی لاکھ روپے تک کا لاب ملتا ہے لیکن اگر آپ لوگ لیور کارڈ کے تحت آواز کے لیے اپلائی کریں گے تو ایک لاکھ روپے کی دھنراسی آپ لوگوں کو دی جائے گی اس کے بعد دوستو جو اگلی یوجنہ ہے اس یوجنہ کا نام ہے سونچالے ساہتہ یوجنہ اگر آپ کو سرکار کے طرف سے ابھی تک سونچالے نہیں ملا ہے تو آپ اپنے لیور کارڈ کے تحت بھی سونچالے ساہتہ یوجنہ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں آپ لوگوں کو سونچالے بنوانے کے لیے بارہ ہجار روپے کے دھنراسی پرابت ہوتی ہے یہ بھی دو سمان قسطوں میں دھنراسی ملتی ہے ایک سونچالے جو ہوتا ہے وہ سرکار کے طرف سے بنوائے جاتا ہے اور دوسرا جو سونچالے ہے وہ آپ لیور کارڈ کے تحت بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں بھی دوستو آپ کو چھچی ہجار روپے کر کے بارہ ہجار روپے دیے جاتے ہیں اس کے بعد دوستو جو اگلی یوجنہ ہے اس یوجنہ کا نام ہے چکتسہ سبیدہ یوجنہ دوستو چکتسہ سبیدہ یوجنہ کا لاب آپ لوگ سال میں صرف ایک ہی بار لے سکتے ہیں اور ابھی کافی دنوں سے یہ یوجنہ بند چل رہی ہے پچھلی بار لوگوں نے ریشٹیسن کیے تھے ان لوگوں کا پیسہ ان لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسور کر دیا گیا ہے اور دوستو اس یوجنہ کے تحت پرتیک سرمک کو پرتی بارس تین ہجار روپے کا لاب دیا جاتا ہے چکتسہ کے لیے اس کے بعد دوستو جو اگلی سہتہ ہے وہ ہے آپدہ راہ سہتہ یوجنہ جیسے کہ دوستو آپ سبھی لوگوں کو پتا ہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمیسہ آپدہ آتی ہی رہتی ہے تو ایسے میں دوستو جو بھی سرمک ہے اس کو آپدہ راہ سہتہ یوجنہ کے تحت کچھ نہ کچھ دھنراشتی دی جاتی ہے اس کے بعد دوستو جو اگلی یوجنہ ہے وہ ہے مہتما گاندی پینشن یوجنہ اس یوجنہ کے تحت دوستو آپ لوگ پینشن پرابط کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پرتیک پاتر سرمک کو پرتی مہا ایک ہجار روپے کی دھنراشتی دی جائے گی اس کے بعد دوستو یہاں پر دستاویج بغیرہ لکھے ہوئے ہیں اور آپ کی آئیو کم سے کم ساٹھ ورس کی ہونی چاہیے تبھی آپ کو اس پینشن کا لاب ملے گا اس کے بعد دوستو جو اگلی یوجنہ ہے وہ ہے گمبیر بیماری سہتہ یوجنہ اس یوجنہ کے تحت اگر آپ کا لیور کارڈ بنا ہوا ہے اور آپ کو کوئی بھی گمبیر بیماری ہو جاتی ہے تو آپ اس یوجنہ کا لاب لے سکتے ہیں دوستو کافی لوگ ایسے ہیں جن لوگوں کا ابھی تک آئیو سمان کارڈ نہیں بنا ہے تو آپ لوگ گمبیر بیماری سہتہ یوجنہ کا لاب لے سکتے ہیں اور سرکار کی طرف سے فری میں علاج کروا سکتے ہیں اس کے بعد دوستو جو اگلی یوجنہ ہے وہ یوجنہ ہے مرتیو بکلانگتا سہتہ ایبم اچھمتا پرینسن یوجنہ دوستو اگر آپ کسی بھی پرکاس سے بکلانگ ہیں یا پھر جو بھی سرمک ہوتا ہے سرمک کی مرتی ہو جاتی ہے درگھٹنا ہو جاتی ہے تو دوستو اس کنڈیسن میں یہاں پر سرمک کو لاب دیا جاتا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کار اس تھل پر یا پھر انینتر درگھٹنا کے فلسوروپ مرتیو ہونے پر سرمک کو یہاں پر پچاس ہجار روپے کی دھنراسی پرابت کی جاتی ہے اس کے بعد دوستو جو اگلی یوجنہ ہے اس کا نام ہے انتیشٹ سہتہ یوجنہ اس یوجنہ کے بارے میں بھی آپ یہاں پر ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہو پاترتہ کیا ہے آوستک دستاویج کون کون سے لگیں گے اور یوجنہ کے انترگت آپ کو یہاں پر پچاس ہجار روپے کی دھنراسی مرتک کے آسرتوں کو دی جاتی ہے یعنی کہ کسی بھی بیقتی کا لیور کارٹ بنا ہوا ہے اور اس کی مرتی ہو جاتی ہے تو اس کے گھر میں جو بھی آسرت لوگ ہوتے ہیں ان کو یہاں پر پچاس ہجار روپے کی دھنراسی دی جاتی ہے اس کے بعد دوستو جو اگلی یوجنہ ہے اس یوجنہ کا نام ہے پنڈت دین دیال اپادیا چیتنا یوجنہ اس یوجنہ کے بارے میں بھی آپ یہاں پر ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر یہ جو سرمک کارٹ سے ریلیٹر جتنی بھی یوجنہیں چل رہی ہیں ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے لیکن دوستو اس کے علاوہ بھی سرکار بیچ بیچ میں بھی لیور کارٹ کے تحت آپ لوگوں کو لاب دیتی رہتی ہے اور دوستو اس لسٹ میں ایک یوجنہ نہیں دی گئی ہے جس یوجنہ کا نام ہے لیور کارٹ سائیکل یوجنہ دوستو یہاں پر جتنے بھی لیور کارٹ ہیں ان لوگوں کو بیچ بیچ میں فری میں سائیکل بھی دی جاتی ہے یعنی کہ سائیکل خریدنے کے لیے آپ لوگوں کو کچھ روپے دیے جاتے ہیں ان روپیوں کی آپ لوگ سائیکل خرید سکتے ہیں اور کبھی کبھی اس طرح بیباگ سے آپ لوگوں کو فری میں سائیکل بھی دی جاتی ہے اس سے ریلیٹیڈ بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپسن بوکس میں دے دوں گا تو دوستو امید کرتا ہوں اب آپ لوگوں کو لیور کارڈ سے ریلیٹیڈ جتنی بھی یوجنہیں چل رہی ہیں ان کے بارے میں پتہ چل چکا ہوگا کہ لیور کارڈ سے آپ کو کون کون سے فائدے مل سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آپ لیور کارڈ کی کسی بھی یوجنہ کے لیے اون لائن ہی اپلائی کس طرح سے کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اس لیے اس ویڈیو کو یہیں پر انٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کے من میں کوئی بھی سوال یا پھر کنفیوجن ہے تو آپ لوگ کومنٹ کر سکتے ہیں اور ہم ملتے ہیں پھر سے آپ سے کسی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی لوگوں کا بہت بہت دھنیواد